نمسکار آداب سسری ایک آلائیب نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کرو کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو یہ شیر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان پر پوری طرح سے چڑیتارت ہوتا ہے کیونکہ یہ بھلے ہی دیویانگ ضرور ہیں ان کے پیروں میں پریشانی ضرور ہے مگر باوجود اس کے انہوں نے آج وہ مقام پا لیا ہے جس کے لیے یہ کافی سنگھرش کرتے رہے ان کی کیسی سنگھرش کی کہانی ہے کیسے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر پہلے آپ یہ جان لیں کہ انہوں نے بیہار کمچاری چین آئیوب میں سال دوہزار چودہ میں پرتم انٹرستریہ کی جو بحالی آئی تھی اس میں کامیابی حاصل کی ہے آپ کا نام راکیش کمار راکیش آپ کو بھگوان نے دیویانگ بنا دیا ضرور مگر کس طرح سے آپ نے سنگھرش کیا اور کیسے آپ نے کامیابی حاصل کی سر ہم نے بچپن میں جب ہمارے ماں ڈیٹ کر گئی پھر نانانی نے پال پوسٹ کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا اور آج جو ہے کہ ہم جو بھی ہیں ہم ان کے ہی بدولت ہیں نانانی کے بدولت ہیں جنہوں نے مطلب ایک بکلان کو کچھ لوگ جو ہے کہ لیکن انہوں نے مجھے ان ساری پریشتیوں سے بھی الگ رکھ کر کے مجھے احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ ہم دیبیانگ ہیں بس انہوں نے کہا کہ بس تم پڑھو ساری جیماری ہمارے اوپر ہیں اور ہم نے جو ہے بہت ہی لگن اور محنس سے ان کا ہم نے سپنا پورا کر دیا اور ہم نے بہت بار ایکجام دیا کچھ ایکجام نکالے بھی لیکن ہمارا جوائننگ نہیں ہو پایا لیکن فائنلی آج ہمارا جو ہے بی اے سی سی میں ہمارا جو سمان پرسنسان بھیفاگ میں ہمارا ریجلٹ ہو گیا ہے سمان پرسنسان بھیفاگ میں تو ایک بات بتائیے یہ سال دوہزار چودہ کی ویکنسی ہے جب آپ نے یہ بھرا ہوگا آٹھ سال کا سمیں گزر گیا یہ پریشانی آپ کو کتنا جھیلنا پڑا کیونکہ آٹھ سال کا سمیں بھی بہت لمبا سمیں ہوتا ہے بہت زیادہ سر بہت زیادہ جھیلنا پڑا مطلب ایسا لگا جیسے کہ ایک بنواس کی طرح مطلب گجرا جندگی سر بہت ہی پریشانی مطلب بہت زیادہ اُلجھن میں بھی رہا ہے سر لیکن دیر آئے دوست آئے آج جو ہے کہ ہمیں بہت خوشی بھی ملا کہ ہم جو ہے کہ ایک گورنمنٹ جوب میں چلے جائیں تو ایک بات بتائیے کہ آپ کے پیتا جی کیا کرتے ہیں ہمارے پیتا جی سر کسان کسان ہے آرتھیک استیتی کیسی رہی آپ کے آرتھیک استیتی سر بہت ہی خراب مطلب مطلب کیا ہم بتا سکتے ہیں سر بہت زیادہ لیکن کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو اُس حیثیتی میں ہمارے نانا نانی جو ہے جو کہیے کہ بھگوان کا روپ ہے نے انہوں نے ہمیں ساتھ دیا اور آج ہم بس انہی کے بدولت تھے آج انہی کے بدولت آپ ہیں تو آپ کی شکشہ آپ نے کیسے حاصل کی سیلف اسٹیڈی کی یا کسی شکشک سے آپ نے شکشہ حاصل کی کسی کوچنگ سنسطھان کی مدد لی سر کچھ سیلف اسٹیڈی بھی کی ہیں اور کوچنگ ویرہ میں ہم نے پڑھا اور یہاں پر جب ہم یہاں آئے گرو رحمان سر کے یہاں بھی گرو رحمان سر کے یہاں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کی ہیں بولے بیٹا تمہارا ہوگا یہ بسواس رکھو تمہارا ہوگا اور ان کے باتوں سے مجھے بہت انرجی ملی اور ان کا بسواس بھی ہم نے توڑا نہیں آج ہم ان کے بسواس پر بھی ایک بات بتائیے دیویانگ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا کتنی جگہ پر آپ کو مشکلیں آئیں مگر وہ ساری مشکلوں کو آپ نے پار پایا آپ اس مشکل کو لانگ گئے بہت سارے سر مطلب پریشانیاں تو ہم جب جیسی دیویانگ سر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ پریشانیاں تو آ ہی جاتی ہے کہنے کے لیے تو دیویانگ ہے مگر سچائی ہے کہ بہت ساری پریشانیاں بہت ساری پریشانیاں سر بہت سارے مطلب کہا جاتا ہے کہ بہت سارے دیویانگ جو پڑھ نہیں پاتے ہیں سر سمجھے سر پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں لیکن ان پریشتیوں کو بھی ہم نے سوچا کہ ہم دیویانگ نہیں ہیں ہم نے ایک من میں ہی مان سکتا بہت ہی بڑی بڑی چیز ہوتی ہے سر مانسکتا ہی ہم نے رکھا ہی نہیں ہم کہیں کہ ہم دیبانگ نہیں ہیں لوگ ہمیں بھلے دیبانگ کہہ دیں لیکن ہم دیبانگ نہیں ہیں ہم دیبانگ کٹوگری میں نہیں آتے ہیں اور اس طریقہ سے ہم نے اپنے منٹلیٹی کو بنا لیا اور پڑھنا شروع کی ہیں اور آج سر بہت اچھے شتیتی میں اب کیسا لگ رہا ہے جب آپ کو سرکاری نوکری مل گئی سامانے پرشاسن بیبھاگ مل گیا اب آپ کا کیا ایسا سپنا ہے جسے آپ ساکار کرنا چاہیں گے سر آگے کا سپنا ہے کہ بپسی نکالنے کا بپسی نکالنے کا میں نے ایکجام بھی دیا سر پی ٹی بھی کوالیفائی کیا مینز کا بھی ہم نے ایکجام دیا پر مینز میں نہیں ہو پایا لیکن تیاری ابھی بھی ہماری جاری ہے اور ہم بپسی کوالیفائی کرنے کا چھمتہ بھی رکھتے ہیں اور کریں گے بپسی بھی آپ کوالیفائی کریں گے اب انت میں صرف ایک بات پوچھنا چاہیں گے جب آپ پرثم انٹرستریہ جب کی جب ویکنسی آئی تھی آپ نے فارم بڑھا تھا تو جو سمیہ لگ گیا اس میں جتنا لمبا سمیہ گزر گیا کئی بار آپ لوگ چھاتروں نے آندولن بھی کیا ریزلٹ کو لے کر میڈیا والوں نے بھی کافی اچھالا تب جا کر یہ یہ ریزلٹ فائنلی آیا ہے تو جب فائنل ریزلٹ آیا تو کسا لگا فائنل سر مطلب ہم کیا بولے کہ بارہ وجہ رات کو مطلب ہم سوئے ہوئے تھے سر لیکن لیکن ایک دوست میرا سب چوز جان رہا تھا اس نے کول کر کے بتایا مطلب ہم ایکسائٹمنٹ ہو گئے ہیں ہم کو لگا کہ ہم باسترگ میں ہم کو جوب ہو گیا مطلب عجیب جیسا اور ہمیں بشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم سلکٹ ہو گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ ہم نے جب اپنا ایڈمیٹ کان نکالا رول نمر ملایا تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو گیا اور سب سے پہلے ہم جو ہے سب سے پہلے جو اپنی بہن کو بتائیں اس کے بعد اپنے نانانی وہ سوئی ہوئی تھے پھر ہم سوچے کہ نہیں اٹھا کر کے ہم بتا دیں اور جب ہم بتائیں ان کو اتنا خوش ہوئے ہیں کہ سر ہم بتا نہیں سکتے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں حد سے زیادہ مطلب ان کو لگا کہ اب ہمارا جو ہے کہ سپنا ساکار ہو گیا اور پیتا جی آپ کے کہاں رہتے ہیں پیتا جی سر ہمارا گھر جو ہوا لکی سرہ جلا مہز پور لیکن وہاں ہم رہے نہیں سر بچپن سے ماں جب چلی گئی تو پھر نانی نے پالپوس کر کتنے بھائی بھائن ہیں آپ ہم ہیں ایک بہن دو بھائی ہیں سر تو آپ کتنے نمبر پر ہیں اور باقی ایک بھائی اور ایک بھائی بڑے ہیں سر آپ سب سے بڑے ہیں اس کے بعد بھائی ہیں سر تو ابھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ ابھی سر باہر میں کام کرتے ہیں سر آپ ان کو پڑھانے والے کا اب آپ بھی کچھ ہاں سر جرور کہ اب ایک بڑا بھائی جب کامیاب ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ ٹرین کے انجن پر سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی بھوگی کس راستے سے چلے گی سر اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی بہن کو بھی آگے بڑھائیں اور ہم بڑھائیں گے سر کیونکہ وہ لوگ بھی ہمیں ساتھ دیا ہر بھائی بہن نے بھی ہم کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑا سر ہم ساتھ میں ابھی بات کریں گے گروکل کے ڈیریکٹر مونہ بھائی سے بھی مونہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے چھات نے کامیابی حاصل کیا ہے یہ کامیابی نہیں ریل میں اس نے ایک اپنی پہچان بنائی ہے یہ جو پہچان ہے یہ اپنے بل بوتے پر بنایا ہے یہ اپنے بل بوتے پر بنایا ہے اور اس میں کوئی سنکورت نہیں ہے پریشنم تو خیر ہر لوگ کرتا ہے لیکن اس کا پریشنم دکھائی دیتا ہے آٹھ سال سے لگتار انہوں نے لگتار محنت کر رہا ہے اور آسہ لگائے رکھے ایک دن میرا ڈیرٹ آئے گا اور یہ اپنے پریوار کو بھی لے کر کے چل رہا تھا اور پریوار کا وہ ایک ایسا ایسا ہے جہ اس پر ناج ہے اور یہ اپنا نام کو روشن کیا ہے اپنے گروکول کا نام کو روشن کیا ہے اپنے گروکول کا نام کو روشن کیا ہے ہم لوگوں کا نام روشن کیا ہے اپنے گروکول اور ایم سیویل سرویسز سوی کا نام کو روشن کیا ہے اور یہ اپنے سماج میں ایک مثال بن کر کر کہایا ہے سماج میں ایک پہچان بنایا ہے یا سماج کے لیے راشت کے لیے نام روشن کرے گا یہاں مجھے پورا بشفاث ہے اپنے گروکول اور ایم سیویل سرویسز سرویسز کے تمام وہ گروہوں کا ان کا اشیرواد لگا ہوا ہے ہم سوی کے سب کامنائے اس کے ساتھ ہیں تو بلکل یہ بات صحیح ہے کہ جو شیر کہا گیا ہے کہ جس پتھر پہ بارش گرے مستقل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کے سر کہتے ہیں کہ کامیابی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے دشرت مانجی نے حوصلہ کیا تو پہاڑ کو چیر دیا اور محنت لگتار کرتے رہیے کامیابی ضرور ملے گی اور آپ ایک دن کامیابی کی بلندی پر پہنچیں گے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہا ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ تو ٹین روپا میں فالو ضرور کریں ہنے بارے